بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد معزز ناظرین اور سامعین چودہ مارچ دوہزار باویز کو امارت پبلک اسکول میں اساتذہ کی بحالی کے لیے امتحان کا عمل جاری ہے تاکہ با صلاحیت اساتذہ اور استانیہ کی نگرانی میں قوم کے بچوں اور بچیوں کی صحیح اور دینی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام ہو سکے انتہام کا پہلا مرحلہ آج تیہ ہو رہا ہے امارت شریعہ کے موجود آمید شریعت مولانا احمد علی خیصر احمد دامت برکاتوں کی بلی خادش ہے کہ ہم ایسے اسکول سے قائم کریں جو عام اسکولوں سے اس اعتبار سے مختلف ہو گئے کہ ہمارے اسکولوں میں اصلی علوم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی علوم کی بھی تعلیم دی جائے اور بچوں کا ذہن دینی بنایا جائے اور اپنے بچوں کو مقابلہ جاتی انتہان کے قابل بنایا جائے ان سب ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ اچھے مستاد اور اچھے تیچروں کی تقانونی ہو دراصل یہ ہے کہ یہ امارت پبلک اسکولیو ہے یہ فکر اسلام حضرت کے لئے پولانا محمد وعید صاحب احمد رحمت اللہ علیہ کے خواب کی قابل ہاں ان کی کوشش یہ تھی اور ان کا خواب یہ تھا کہ ایک اہدارے بہت ہے الحمدللہ اب اہداروں کی کمی نہیں لیکن انسان سازی کی ابھی بہت ترمی تو حضرت کا خواب تھا کہ ایک ایسا اہدارہ امارت شریعہ کا ہو جس سے بچوں کا نشون نموہ تو ہوئی ساتھ ساتھ ملت کا بھی نشون نموہ ملت کا نشون نموہ سے بڑا لیا ہے کہ ہم ڈاکٹر بن جاتے ہیں انجینین بن جاتے ہیں جس طرح کی بھی ڈگڑیاں ہیں ہم حاصل کر لیتے ہیں لیکن ایک اچھا انسان نہیں بنباتے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے ماں باپ کا کیا حقوق ہے اور دیگر اسات ازائے کرام کے کیا حقوق ہے ان باتوں کا آج کے جو اسکول چل رہے ہیں ان کا بہت بڑا فتان ہے کسی چیز کو کمی کسی کمی کو دور کرنے کے لئے حضرت کا اتحاب ہے اور اس کے لئے کھڑیار میں بھی ایک چھوٹی سی بوشش کی گئی ہے آج اسکول کا افتقا حضرت مولانا حمد ولی فیصل رحمانی صاحب امیر شریعت دیار ویسا و جھارتی کے ذریعے آٹھ تاریخ کو ہو چکا ہے آج خساد ازہ تطروری کے لئے اقزام چل رہا ہے انشاءاللہ اس کے بعد انگیجوئی کا شیشن ہوگا اور اس طرح کے استاد کی یہاں پر انشاءاللہ رہنمائی لی جائے گی یا ان سے کام لیا جائے گا جو ملت کا درد رفتے وہ ملت کا میمار بن سکے گئے اس طرح کے انشاءاللہ بوشش کی جائے گا شہر کٹھیار کے مختلف دانش وران اور حضرت مولانا ابوالکلام صاحب شمشی پروفیسر ڈاکٹر ندیم خان صاحب ڈاکٹر انور صاحب کی سرپرستی اور جناب سابر کریم صاحب کی نگرانی میں اساتیزہ کی بحالی کے لئے امتحان کا عمل جاری ہے تیچروں کا امتحان ہو رہا ہے اس میں جو شرکشن میں آگیں گے پھر اس کے بعد بائیوہ ہوگا تو تقریری امتحان ہوگا اس کے بعد جب اس میں فائنل ہوگا تو اس کے بعد بحالی ہوگی تیچروں کی اور ہمارا منشاہ یہ ہے کہ اچھے تیچر بحال ہو تاکہ امارت پرمی کی سکول پر تعلیم اچھی ہو جو امارت شریعہ نے نقشہ بنایا ہے اور موجودہ میرے شریعت حضرت مولانا احمد وری فیصل رحمانی صاحب جنہوں نے اس نقشق کو تمام ذرا میں اتارنے کی کوشش کی ہے رہو اللہ اور لوگ نے ایک پیغام دیتیا لوگوں کو اس لئے ہم لوگ چاہیں گے کہ یہ ساکھ ستھر ماہور میں اور اچھے انداز میں امتحان ہو کسی کے ساتھ کوئی یہ سلوک نہ کیا جائے اور جو تعلیمی صلاحیت میں آگے ہوگا اسی کی انشاءاللہ تکرمی ہوگی اس لئے جلاب ندیم صاحب جو اس پر ہیں اسلامیہ اسکول کے جناب پروفیسر عمو عریرس صاحب ہیں یہ بھی تشریف فرما ہے جناب خادر شمسیر صاحب ہیں جناب محمد صابر صاحب ہیں جو تمام اسکولوں کے شریعت کے طرف سے اسکول کھل رہے ہیں چاہے وہ حضرت عمیر شریعت رحمت اللہ علیہ محرانہ وری رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ زمانے میں کھلا ہو یا اب کھل رہے ہیں وہ اگزام لینے کے لیے آتے ہیں الحمدلہ جو آئے ہوئے ہیں ہم لوگے خواہش ہوگی یہ ہوگی کہ اچھے پیچر کی تقلی اسکول میں ہو تاکہ بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں مقصد یہی ہے شہر کٹھیار کے تمام حضرات سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات امارت پبلک اسکول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بچے اور بچیوں کا داخلہ ضرور کروائیں الحمدللہ یہاں پر علماء کرام کی نگرانی اور سب سے بڑی بات یہ کہ خود حضرت امیر شریعت دامت برکاتہوں کی سرپرستی اور نگرانی میں دینی دنیاوی تعلیم اور تربیت کا بہترین اور معقول انتظام ہوگا مناسب فیس اور جدید تمام سہولیات کا بہترین انتظام رہے گا نیز آمد و رفت کے لیے بس کی سہولت کا بھی انتظام رہے گا دیکھئے جب سے امامورت پولیس اسکول کا قیام عامل میں آیا ہے اور خاص طور سے حضرت امیر شریعت مفقری ملک جناب احمد سید احمد ولی فیسل رحمانی صاحب دامت برکاتہ انتشریف لائے ہیں لوگوں کے درمیان بہت ہی ادسا ہے اور بہت ہی خوشی کا ماہو ہے اتنے کم وقت میں بہت سارے ٹیچر کے درخواست آئے آج اسی کے لیے انٹروی کا وقت رکھا گیا تھا انشاءاللہ اس انٹروی کے ذریعے سے اچھے اور باصلاحیت اساتیزہ کا انتخاب ہوگا اور جب اساتیزہ محنتی اور باصلاحیت ہوں گے تو انشاءاللہ پڑھائی بھی ٹھوس اور اچھی ہوگی اسی لیے یہ معاملہ رکھا گیا اور آج انٹروی کا کام لیا گیا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ جو لوگ چھٹ کر آئیں گے سلیکشن میں اس کا پھر دوبارہ انٹروی لیا جائے گا اور اس کے بعد ہی بحالی کا عمل کیا جائے گا